ملوتستان میں دہشتگردی کا ایک اور بڑا واقعہ مکران کونسل ہائیوے پر نامعلوم افراد نے چودہ مسافروں کو بسوں سے اتار کر گولیاں مار کر قتل کر دیا تمام افراد کو شنافتی کارڈ چیک کرنے کے بعد گولیاں ماری گئیں وزیراعظم عمران خان کا آج کوئیٹا کا دورہ منصوب وزیراعظم نے امن و امان سے متعلق اجلاس کی صدارت کرنا تھی پاکستان ہاؤسنگ سکیم کا افتتاح کرنا تھا قومی اسیملی کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کا اجلاس آج ہوگا شیمن بیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اجلاس کی صدارت کریں گے وزارت انسانی حقوق کی کارکردگی پر بریفنگ دی جائے گی وزیر خزانہ کی زیر صدارت کابینہ کی توانائی کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا اجلاس میں پانچ نکاتی ایجنڈے پر غور کیا جائے گا رمضان میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے نمٹنے کا پلان بھی پیش کیا جائے گا بجلی بلوں کی مہانہ وصولی اور نقصانات کم کرنے کی پیش رفت ریپورٹ بھی پیش کی جائے گی سندھ کے انٹر میڈیٹ امتحانات میں نکل نہ رکھ سکی پرچے آؤٹ ہونا معمول بن گئے کراچی میں باٹنی ون کا پرچہ آؤٹ لڑکانہ میں آسان نرزو کا پرچہ بھی آؤٹ پرچہ امتحانی مراکس پہنچنے سے پہلے سوشل میڈیا پر پہنچ گیا خبر ہے شکرگر سے جہاں پر شہرت یافتہ قوال حیدر حسن اکتر دل کا دورہ پڑھنے سے انتقال کر گئے ہیں حیدر حسن محفل سما میں شرکت کے لیے قصبہ سوجہبال پہنچے پروگرام سے قبل دل کا دورہ پڑھا جو جان لیوہ ثابت ہوا حیدر حسن نے قوالی یا غوظ آزم آج کرم کرو سے شہرت حاصل کی اور ساتھ ہی معید واپس فیصل آباد لے کر روانہ ہو کریں گے